موسیقی جانتے ہیں کیسے ایک عام انسان نے بنائی دنیا کی سب سے بڑی لوجسٹک کمپنی فیڈیکس کمپنی کی سفلتا کی کہانی کی کیسٹڈی کہانی کی شروعات ہوتی ہے سمیت کا جنم 11 اگس 1944 مارک سمیسپی میں ہوا تھا بچپن میں وہ ایک بیماری سے گرس تھے پھر کچھ سمیے بعد اس بیماری کے علاج سے ٹھیک ہو گئے 1965 میں جب فیڈرک سمیت ایک ریسرچ کر رہے تھے جس میں انہیں پتا چلا کہ ٹرانسپورٹ کی سب سے زیادہ پرولم آئی ٹی کمپنی میں دیکھی تب ہی انہیں ایک بزنس آئیڈیا آیا کی کیوں نہ کم سے کم سمیمے اور لاؤ آف کوسٹ میں ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی پروائیڈ کی جائے کمپنی کی شروعات 1971 یئرل بزنس سکول سے گریجویٹ فیڈرک ڈبلو سمیت دوارہ فیڈرل فیڈیکس کورپریشن کے روپ میں کی گئی انہوں نے یئرل بزنس میں ٹرم پیپر میں کمپنی کے کنسپٹ کو تیار کیا جس میں انہوں نے سپیشل ڈیزائن ارجنڈ ڈیلیوریز کے لیے کہا پر سمیت اس آئیڈیا کو پورا کرنے کے لیے تیار تھے تب انہوں نے میفیس کے لیے یہ سرویس شروع کی کیونکہ میفیس میں انٹرنیشنل ائرپورٹ ہر برے موسم میں کھلا رہتا تھا شروعاتی دور میں اس کمپنی نے کچھ زیادہ پروفٹ نہیں کمائیا پرانتو دھیر دھیرے اس کمپنی نے اپنے فیلڈ میں بہت نام کمائیا 1973 میں رات و رات ائر ایکسپریس بزنس بڑھنے لگا پیڈیکس کورپریشن ایک امریکن انٹرنیشنل خوریئر ڈیلیوری کمپنی ہے جس کا ہیڈ آفیس میکس ٹینیسی میں ہے پہلے دس سال تک یہ کمپنی امریکہ میں ہی اپنی سرویسز پہچاتی تھی پھر 1994 میں اس کمپنی نے ایشیا اور یوروپ میں سرویسز کو ایکسپینڈ کیا اور بزنسز کو بڑھایا 1990 میں فیلڈیکس بولڈیج اوارڈ جیتنے والی پہلی ڈیلیوری کمپنی بن گئی فیلڈیکس کورپریشن ایک امریکی ملٹی نیشنل ڈیلیوری سرویسز کمپنی ہے کمپنی اپنی رات و رات شیپنگ سیوہ کے لیے جانی جاتی ہے 2 اکٹوبر 1997 کو فیلڈیکس کورپریشن کے روپ میں چھوٹی دوری پر جانے والے چھوٹی لوجسٹکس کو ٹرکوں میں لوڈ کر کے انہیں سمیہ سے پہنچا جاتا تھا ساتھی پیکج کو ٹریک کر سکتے تھے اور آپ کا پیکج کہاں تک پہنچا یہ بھی دیکھ سکتے تھے ایک ایسی سویدہ جو اب بڑی بڑی شیپنگ کمپنیز یہ سویدہ لاغو کر رہی ہیں اس سویدہ سے کھوئے ہوئے پیکج آسانی سے ٹریک کر کے کسٹمرز تک پہنچا جاتے تھے فیلڈیکس دنیا کی سب سے بڑی ایکسپریس ٹرانسپورٹ کمپنی ہے دو جار چار تک فیلڈیکس میں سکس انڈرڈ سے زیادہ ائر پلینز اور فورٹی سکس تھاؤزنڈ ویہیکلز ون لیک فورٹی ون تھاؤزنڈ ایمپلوئیز دو سو دیسوں میں پیکجز کو ٹائملی ڈیلیور کرتے تھے جبکہ آج فیلڈیکس کمپنی میں ون لیک نائٹی سکس تھاؤزنڈ ایمپلوئیز روزانہ دو سو دس دیسوں میں ٹیس لاکھ پیکجز کو ڈیلیور کرتے ہیں فیلڈیکس ٹرانسپورٹ انڈسٹری میں اپنے کئیں کمپٹیٹرز کمپنیز کے کمپیریزن میں ڈیلیوری کے لیے ہائی فیس چارج کرتے ہیں اسے ایک پریمیم آنا جاتا ہے جو کی کسٹمرز فیلڈیکس میں ڈیلیوری کوالیٹی کے لیے پی کرتا ہے فیلڈیکس کمپنی کسٹمرز کو ہائی کوالیٹی سرویسز پروائیڈ کرتا ہے جبکہ فیلڈیکس ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو ایکسپریس ڈیلیوری سیکٹر کے ساتھ ایک بڑا حصے دار ہے آج فیلڈیکس کمپنی سکسٹی نائن بلین ڈالرز کا بزنیز ریبینیو کرنے والی ڈیلیوری سرویسز کمپنی بن چکی ہے آج ہم کمپنی کو فیلڈیکس کے نام سے جانتے ہیں فیلڈیکس نام کا اپیوگ 1973 سے 2000 تک کیا گیا تھا اور 1994 میں فیلڈیکس کا نام چھوٹا کر کے فیلڈیکس کے روپ میں چھوٹا کر دیا گیا اور آج فیلڈیکس کمپنی کا اوفیشل نام ہے کمپنی نے 2004 میں پارسل ڈائریکٹ ان کو جگہ کو خرید کر بیزنس کو بڑھایا کسی بھی کمپنی میں ایک اچھے سی او کا پہلا قدم مینجمنٹ کو اور اچھا بنانا ہوتا ہے کوننگ کے سی او بننے کے ساتھ جیمی ہوتن نے 1983 میں یہ قدم اٹھایا مینجمنٹ کو اور بیٹر بنائے فیلڈیکس میں فیلڈ سمیت ہر اس پروسس کو بیٹر کرنے اور کمپنی کے ڈیولپمنٹ میں سیریع طور پر شامل ہوتے ہیں جسے کمپنی میں اب تک فولو کیا گیا ہے انہوں نے کمپنی کو اس وشواس کے ساتھ شروع کیا تھا کہ کسٹمر فکس ٹائم ڈیولیوری کو ایمپورٹینس دیں گے اور اسی طرح فکس ٹائم ڈیولیوری کا یوز کیا گیا سمیت کا کہنا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ سیف ڈیولیوری کو میجر کیا جانا چاہیے پارسل کا وجن جتنا ہوتا ہے کسٹمر ڈیولیوری سے اتنا ہی سیٹیسفائی ہوتا ہے جس کے لیے ہر فیڈیکس ایمپلوئی کو کسٹمر کی جمعیداری سوپی جاتی ہے سمیت اور مینجمنٹ کسٹمر کی جروری فیڈبیک لیتے ہیں جس سے کسٹمر سرویسز کو اور اچھا بنایا جا سکیں جب 1994 میں کمپنی نے اس کا نام بدل کر فیڈیکس کر دیا اسی سال سمیت نے انٹرنیٹ کا فیچر کو سمجھتے ہوئے اپنے ملٹی نیشنل سرویسز کو انٹرنیٹ شپ کی ایک ایسی سرویس کو شروع کیے جس نے گرہاکو کو انٹرنیٹ سے جڑے کمپیٹر سوفٹویئر کے ذریعے گھر سے ہی چیزوں کو پک اور ڈروپ کرنے کی سویدہ دی سمیت نے بزنس لنک بھی جنریٹ کیا ایک ایسا اوپشن جس میں اپنے پیکج کی آن لائن کیٹلوگ کے ساتھ سیدھے فیڈیکس کے جڑے بزنس کو پردان کیا کچھ اسفلتاؤں کے بابجود کمپنی کا ڈیولیپمنٹ چلتا رہا سمیت نے انٹرنیٹ کے ساتھ پوسیبلٹیز اور شپنگ بیگنس کے لیے ایک اومرس کی بڑھتی پوسیبلٹیز کو بھی دیکھا اور آج یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی لوجسٹک کمپنی بن چکی ہے امریکہ سے شروع ہو کر یہ ہے کمپنی آج انہیں کئی دیشوں میں فیل چکی ہے دوستو یہ بات سچ ہے کہ کوئی کمپنی رات و رات سفل نہیں بنتی ہاں ان سفل دنوں کے پیچھے کمپنی فاؤنڈر اور ایمپلوئیز سالوں سال محنت کرتے ہیں تب جا کر وہ کامیاب دین آتا ہے جیسے کی اب آپ جان چکے ہیں فیڈیکس ایکپریس انٹرنیشنل لوجسٹک شپنگ کمپنی ہے اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ کوریئرز کی ڈیلیوری کرتی ہے فیڈیکس کا لوگو 1994 میں سان فرانسس کو کلینڈر ایسوسیٹ کے لینڈر لیڈر دوارہ ڈیزائن کیا گیا ایک شبد ہے اس میں پرپل کلر میں فیڈ اور اورینج کلر میں ایک شامل ہے اور 2007 میں فیڈیکس کمپنی کو 319 ملین ڈالرز کا ٹیکس دینا پڑا تھا اپریل 2015 میں فیڈیکس نے اپنی کامپیٹیٹر فرم T&T ایکسپریس کو 4.8 بلین ڈالرز میں خرید لیا اور پورے یوروپ میں اپنی سرویسز دینے لگی فیڈیکس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا شپنگ نیٹورک ہے فیڈیکس 4 سیگمنٹ میں سرویسز دیتا ہے فیڈیکس گراؤن فیڈیکس ایکسپریس تھا کہ پورے امریکہ راجی میں ڈاک سیوہ ہی ایک ماتر سادن جس کے دوارہ امریکہ میں پیکجو کو شپ کیا جاتا تھا جبکہ یہ سیوہ پرائیس لیس تھی لیکن سالوں میں اس کی کوالیٹی سرویسز میں کمی آئی ڈاکیمنٹس کھو گئے پیکجز ڈسٹروی ڈیمیجز ہو گئے اور کسٹمر سرویسز نہ کے برابر تھی پھر اس نے پرائیویٹ کورپریشنز میں بزنس کرنے کے لیے دروازے کھول دیئے فیڈیکس شاہی دی پہلی پرائیویٹ ڈیلیوری سرویسز کمپنی تھی لیکن یہ جلدی سے مارکٹ کی لیڈر بن گئی ریجنل نیشنل اینٹرنیشنل سرویسز کے ساتھ فیڈیکس پارسل بھیجنے کے لیے اس ایک بروسے کو پورا کر رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں اس نے اپنی پہنچ سے ایکول کمپنیز کو لوکل ایریاس کو جوڑنے میں اپیو کیا فیڈیکس کو سفلتا اس کے کسٹمرز اور ایمپلوئیس دونوں کے سٹسفیکشن کے کارن رہی ہے جب کوئی کسٹمر فیڈیکس کو ہائر کر لیتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کی ان کا پیکج سمیہ پر دیا جائے گا بگ سکرین فیڈیکس کی کمیٹمنٹ والٹی اور ایکسلنس کو سن 2000 میں آئی مووی جس میں ٹوم ہینکس ایکٹر تھے یہ ہے مووی فیڈیکس کے لیے سسٹم آنالیسس چیک نولن کی کہانی بتاتی ہے جس میں پروبلم سول کرنے اور سرویس ایمپروو کرنے کے کام سے وہیں ملیشیا کی یاترہ پر جاتے ہیں فلائٹ کے دوران توفان آتا ہے اور پلین نیچے چلا جاتا ہے چک خود کو ریتیلے آئیس لینڈ پی کنارے کچھ ڈیمیج پیکجز کے علاوہ کچھ نئی ہوتا ہوا پاتے ہیں آئیس لینڈ سے چار سال بعد وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس جگہ سی بیلڈنگ کانسٹرکشن کا سامان لے جانے والے شپ دوارہ انہیں بچائے جاتا ہے جسے وہ بچانا جاتے تھے وہ ایک فیڈیکس پیکجز تھا مووی کا حیران کرنے والا مومنٹ یہ تھا کہ فیڈیکس نے پروڈکٹ پلیسمنٹ کے لیے کچھ نہیں لیا اصل میں فیڈیکس مووی میں فیڈیکس کے نام کے لیے اپروول نہیں دے رہا تھا حالانکہ فلم سکرپٹ پڑھنے کے بعد کمپنی کو احساس ہوا فیڈیکس کی اس مارکٹنگ کو ایک بڑے موقع کے روح میں دیکھا اس کے بعد تو فیڈیکس اپنی وفاداری اور ڈیڈیکیشن کے لیے اتنا پرصید ہو گیا کہ اس کے چاروں اور ایک پوری فلم بنائی گئی تھی اس فلم میں یہ دکھائے گیا تھا کہ فیڈیکس کو ورکنگ پیسٹے میں صدار کرنے کی ضرورت تھی 2018 میں ایک اومرس کی بڑھتی ڈیماند کے قارن فیڈیکس نے فیڈیکس گراؤنڈ کو بڑھا دیا اور 2020 میں سرویس کو بڑھا کر ہفتے کے ساتھوں دن سرویسز کو شروع کر دیا 5 جون 2019 کو فیڈیکس نے بڑا فیصلہ کیا جس میں فیڈیکس نے ایمازون کیلئے گراؤنڈ ڈیوری کو بند کر دیا 2018 میں فیڈیکس کا مارکٹ فیلی 55 بلین ڈالرز تھا اور آج فیڈیکس کمپنی فورچون 500 لسٹ میں 50 نمبر پر ہے جب کوئی کسٹمر فیڈیکس کا لوگو دیکھتا ہے تو انہیں پتا ہوتا ہے کی وہ ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو وہ بادے کرے گی چاہے وہ کسی بھی چنوٹی کا سامنا کرے کیونکہ کمپنی سمجھتی ہے کی کسٹمر کی سیٹسفیکشن کتنی ایمپورٹنٹ ہے اور کمپنی کسٹمر کو وہی دینے کی کوشش کرتی ہے جو وہ چاہتے ہیں موسیقی موسیقی